آج بھی اس پروت پر نواز کرتے ہیں شیرام بھکت ہنمان جی لوگوں نے کئی بار کیمرے میں کیا ہے انہیں ریکارڈ آپ دیکھ رہے ہیں مسٹیریس ہندو تو چلیے اب کرتے ہیں گیان کی بات ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چنل کو سبسکرائب آبشہ کریں اور پیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ایسی ہی رامائیر اور مہابھارت سے چڑی ہوئی قاتھائیں کس سے کہانیاں آپ کو جاننے اور سننے کو ملتی رہیں مریادہ پرشوتم بھگوان شیرام کے پرم بھگت بجرن پلی جو سویم ایک چرنجیوی ہیں اور انہیں چرنجیوی رہنے کا وردان ملا ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ ہنمان جی ستیوک سے لے کر کلیوک تک اپستیت ہے اور یہی کارن ہے کہ وہ آج بھی دھرتی پرستیت گند مادن پروت پر نباس کرتے ہیں اب اس بات میں کتنی سچائی ہے اس کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آن تک ضرور دیکھئے تاکہ آپ بھی اس رہیسے سے بردہ اٹھا ہوا دیکھ سکے پرانوں کی مانے تو پربھو رام تتہا دیوی ماتا سیتا نے پون بوتر بجرنگ بلی کو کلیوگ میں ادھرم کے ناش اور دھرم کو فیلانے کے لیے امرتف کا وردان دیا تھا یہی وجہ ہے کہ پرتفی لوگ پر کچھ خاص جگہوں کو ماروتی جی کا نواز تھان مانا جاتا ہے انہی میں سے ایک ہے گند مادن پروت آپ کو بتا دے کہ ہمالنے کے کیلاش پروت کے اتر دشا میں ستھیت ایک جگہ ہے جو گند مادن پروت کی نام سے جانے جاتی ہے فلحال یہ شیطر تبت میں آتا ہے یہاں پہنچنے کے تین راستے ہیں پہلے نپال کے راستے ہوئے مان سروور کے آگے جا سکتے ہیں دوسرا بھوٹان کے پہاڑی شیطر سے ہے اور تیسرا مارک انوناچل پردیشن میں ہوتا ہوا جاتا ہے کئی پرانوں میں دھرم گرنتوں میں اس بات کی پشٹی ہوئی ہے کہ گند مادن پروت ہی بجرنگ بلی کا نواز تھان ہے شریمت بھاگوات گیتا میں تو اس پروت کے بارے میں وستار سے بتائے گیا ہے وید ویاس رچت مہا بھارت میں بھی اس پروت کا اُلےک ملتا ہے جس میں پانڈوو اور پون پتر ہنوان جی کی بھیٹ کے بارے میں جانکاری دی گئی ہے آخر پون پتر ہنوان جی نے پوری دھرتی پر صرف اور صرف گند مادن پروت کو ہی اپنا ستھان کی اُچنا تو اس بات کا جواب ہمیں شریمت بھاگوات پران میں ملتا ہے اگر اس گرنت کی مانے تو بھاگوان رام دھرتی سے ویکھن کو پرسطھان کر رہے تھے تب ہی پربو نے ہنوان جی کو دھرتی پہ ہی رہنے کا آدھیج دیا اور اپنے پربو کی اکچھا نوسار پون پتر بجرنگ بلی نے ایشوری شکتی سے یکت گند مادن پروت کو اپنا نواز ستھان چنا وہاں اپنے اجیاتواس کے سمیں سبھی پانڈب ہیم وطپار کر کے گند مادن پروت کے پاس پہنچے تھے گونتی پتر بھی برحم کمل لینے کے لیے اس پروت پہ آئے تھے جہاں انہوں نے ہنوان جی کو لیٹے ہوئے دیکھا بھیم نے بجرنگ بلی کو ہٹنے کے لیے کہا لیکن انجنی پتر وہاں سے نہیں ہٹے انہوں نے اُلٹا بھیم سے ہی ان کے چرن پیچھے کرنے کے لیے کہا بلشالی ہونے کے باوجود بھیم ہنوان جی کو نہیں ہٹا سکے اور اس طرح کنتی پتر بھیم کا اہنکار چور چور ہو گیا اور ایسا مانا جاتا ہے کہ بھیم نے اپنے کروت کو یہی ہرائیا تھا کیلاش کی اُتر دشا کے علاوہ دکشن کے رامیشور میں بھی ایک گند مادن پروت ہے اس جگہ سے ماروتی جی نے سموندر پار کر لنکا پہنچنے کے لیے چھلانگ لگائی تھی وہیں اندر لوگ میں جاتے سمیں ارچن کو ہیم منت اور گند مادن کو پار کرتے ہوئے بتایا گیا ہے گند مادن اپنے آپ میں ہی بہت خاص ہے پہلے یہ کبیر کے راجششیتر میں تھا سوندر نگری لنکا کو کھو دینے کے بعد دھنگے دیتا کبیر نے گند مادن پروت پر ہی نیواز کیا یہاں بجرنگ بلی سے پہلے بھی کئی مہا پروش رہ چکے ہیں یہ وہی ستھان ہے جہاں مہارشی کشیب کرپا چاریا اشوہ دھاما رشی ویاس ویبیشن بالی اور پرشورام جی نے تپ کیا تھا اور تو اور مارکنڈے رشی نے بھی بھگوان نارین کے اُدھے میں بھی گند مادن پروت کی ترشن کیے تھے اس کے ساتھ کئی دیوتار رشی ونی اور افسرہ اور کنروں نے اس پروت کو اپنا نیواز دھان مانا یہ سب وہاں نربھیگ ہو کر وچرنگ کرتے ہیں اب یہ بھی جان لیتے ہیں کہ گند مادن پروت کا نام آخر کیسے پڑا اس کے پیچھے ایک روچک کتھا ہے دھرم گرندھوں کے نسار اس پروت پر کئی طرح کی جڑیبوٹیاں اور بنوسبتی ہیں جس سے یہ پورا ون سگندید رہتا ہے اسی کے چلتے اس پروت کا نام گند مادن رکھا گیا سمیرو پروت کے چاروں طرف میں اسے گند جن پروت کے نام سے جان جاتا ہے آپ کو بتا دے کہ گند مادن پروت کے شکر پر کسی بھی وہاں سے نہیں پہنچا جا سکا ہے اور تو اور اس پروت پر کوئی بھی بھری آتما نہیں پہنچ سکتی کیونکہ پاپیوں کا یہاں رہنے والے وشال سرپ کیڑے مکوڑے ڈس لیتے ہیں اتنا ہی نہیں گند مادن کے پاس بہت سی چھوٹی سوڑ مڑی اور موتیاں بھی چمکتی ہے اس پروت پر مانم جیون کی افدھی گیارہ ہزار وش بتائی گئی ہے یہ وشال پروت شکر امرت اور اکشے آنند بھوتی کا اسطدف ہے اور گند مادن پروت پر ایک بھووے مندر بھی بنا ہوا ہے جس میں بجرنگ بلی کے ساتھ ساتھ پربو شریرام آدی کی مورتیاں بھی وراجی تھے کہتے ہیں اس پروت پر مریادہ پروشوتم بھگوان شریرام اپنی وانر سینہ کے ساتھ بیٹھ کر یوت کی یوجنائیں بنائے کرتے تھے اور اسی کے انعصار اس پروت پر رام جی کے پیرو کے نشان آج بھی ملتے ہیں تو آشا ہے آپ کو ہماری یہ خاص چانکاری جو ہنمان جی اور گند مادن پروت سے چڑی ہوئی ہے بے حد روچک اور اچھی لگی ہوگی اسی لئے کمنٹ باکس میں جائے شریرام جائے شریبنجرنگ بلی اوشی رکھئے گا ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور زیادہ سیادہ شیئر بھی کیجئے ملیں اگلی بار ایک نئی خاص ویڈیو کے ساتھ اب تک لئے دیکھتا رہیے سمپون گیان کا کیندر بندو مسٹیریوس ہیندو